اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ہے وہ read کریں گے کہ یہ کس نے construct کی تھی یہ کہاں جو ہے وہ واقعہ ہے یہ محضی جو ہے وہ کیسی ہے ٹھیک ہے تو چلیں students ہم start کرتے ہیں یہ word جو ہے سلطان اسے آپ انگلیش میں جو ہے وہ سلطن بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے up to you ہے کہ آپ اسے جو مرضی پڑھیں اگر آپ اسے سلطان پڑھیں گے پھر بھی یہ ٹھیک ہے اگر آپ اسے سلطن پڑھتے ہیں then یہ بھی correct ہے so students let's we start from first paragraph the سلطان احمد مسجید سلطان احمد مسجید is one of the most impressive monuments in the world دنیا کی انتہائی متاثر کرنے والی یادگاروں میں سے سلطان احمد مسجید ایک ہے the سلطان احمد مسجید is one of the most impressive monuments in the world سلطان احمد مسجید دنیا کی متاثر کرنے والی یادگاروں میں سے ایک ہے it is also known as the blue مسجید اسے نیلی مسجید بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ نیلی مسجید کے نام سے بھی جانی جاتی ہے because of the blue tiles نیلی ٹائلوں کی وجہ سے that embellish its interior جو اس کے اندرونی حصے میں سجائی گئی ہیں it is also known as the blue مسجید because of the blue tiles that embellish its interior اسے جو ہے وہ نیلی مسجید بھی کہا جاتا ہے یہ نیلی مسجید کے نام سے بھی جانی جاتی ہے کیونکہ اس کا اندرونی حصہ نیلی ٹائلوں سے سجائی گیا ہے situated in Istanbul یہ Istanbul میں واقعہ ہے the largest city in Turkey Turkey ترکی کے جو ہے بڑے شہر Istanbul میں یہ واقعہ ہے and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923 1453 سے 1923 تاک یہ جو ہے سلطنت عثمانیہ کا دار الحلافہ بھی رہ چکا ہے کون استمبول شہر ٹھیک ہے واقعہ کہاں ہے یہ Turkey میں it has become the popular tourist attraction یہ جو ہے سیرو تفریہ کرنے والوں کے لیے سیاہوں کے لیے ایک مشہور جو ہے وہ توجہ کا مرکز بان چکی ہے سیکنڈ پیرا گراف دیکھیں سٹوڈنٹس it was constructed یہ تعمیر کی گئی تھی between 169 ٹھیک ہے یہ جو ہے 1609 میں and 1616 1609 اور 1616 کے درمیان یہ تعمیر کی گئی تھی during the rule of احمد کس کی حکمرانی کے دوران احمد کی as was the custom جیسا کہ یہ رواج تھا this masjid like the other masjid of the time یہ masjid جو ہے اس وقت کی دوسری masjidوں کی طرح comprises مشتمل تھی a tomb of the founder a madrasa and a hospice بانی جو ہے founder جو ہے جس نے یہ masjid بنائی تھی اس کے مقبرے پر ایک مدرسے پر اور ایک مختاج ہانے پر یہ masjid جو ہے وہ مشتمل تھی دوسری masjid کی طرح again دیکھیں اس لائن کو students as was the custom جیسا کہ رواج تھا this masjid like the other masjid of the time یہ masjid اپنے وقت کی دوسری masjid کی طرح comprises a tomb of the founder مشتمل ہے بانی کے مقبرے پر a madrasa madrasa and a hospice اور مختاج ہانے پر the construction of the masjid masjid کی جو construction ہے masjid کی جو tameer started in 1609 وہ جو ہے 1609 میں شروع کی گئی تھی the royal architect صدف حر محمد آغا شاہی فن تمیر صدف حر محمد آغا was appointed by the sultan as in charge of the project سلطان کو مکمل ایک ہے ٹھیک ہے یہ استمبول جو ہے اس میں واقعہ ہے ٹرکی کے شہر استمبول میں واقعہ ہے جو 1453 سے لے کر 1923 تک سلطنت عثمانیہ کا دارور حلافہ بھی رہ چکا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا کہ اس کی construction جو ہے وہ کب start ہوئی تھی اور یہ مکمل قابوی تھی یہ مکمل مسجد سلطان کی زندگی میں یہ مسجد پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکی اس کے بعد جو جانشین سکسیسر تھا اس کے دور حکومت میں یہ محجد پایا تکمیل تک پہنچ اور ہم نے اس میں پڑا ہے کہ اس محجد کو کس نے کیا تھا صدف حر محمد آگا تھا جسے سلطان نے اس منصوبے کا اس پروجیکٹ کا انچارج بنایا تھا اور سلطان کی موت کے بعد یہ محجد مکمل ہوئی سلطان یہ تھی آج کی آپ کا لیسن تھا آج کا لیسن آپ نے اس اچھی طرح سے لرن کرنا ہے ٹرانسلیشن کو اچھی طرح سے پڑھ نا ہے THANK YOU SO MUCH ALLAH حافظ